موسیقی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَهُ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَآئِتَ الْمُنَافِقِينَ يَسُدُّونَ عَنْكَ سُدُودًا محترم ناظرین اس سے پہلے والی نشست میں آپ کے سامنے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک اہم واقعہ پیش کیا گیا تھا جس میں انہوں نے اس کام کو انجام دینے کی کوشش کی تھی یا ارادہ کیا تھا جو ان سے پہلے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا یا آپ سے پہلے پہلے خلیفہ راشد ابوبک صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں کیا لیکن جب ایک صحابی رسول نے ان کو یاد دلایا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ اللہ کی رسول نے ایسا نہیں کیا ہے اور آپ سے پہلے جو خلیفہ ہیں انہوں نے ایسا نہیں کیا ہے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور اپنے فیصلے سے رجوع کر لیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا عمل ایسا کام جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ راشدین سے ثابت ہے اور وہ کام اور وہ عمل اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مخالف ہے لیکن صحابی رسول سے اس سلسلے میں اس کا اپنے اجتہاد سے رجوع کرنا ثابت نہیں ہے تو ایسی صورت میں ہم کس پر عمل کریں گے ہمیں کس کے اجتہاد پر عمل کرنا ہوگا یا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی سنت پر عمل کرنا ہوگا اس طرح کا ایک حادثہ ایک واقعہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے حج کرنے کا ایک طریقہ ہے جسے ہم حج تمتو کہتے ہیں حج کرنے کے تین طریقے ہیں ایک تو حج افراد ہے یہ حج کے مہینوں میں صرف حج کا احرام باندھا جائے اور ایک حج تمتو ہے حج کے مہینوں میں پہلے صرف عمرے کا احرام باندھا جائے عمرے کی نیت کی جائے اور اس کے بعد انسان عمرہ کرنے کے بعد حلال ہو جائے احرام کھول دے اور پھر جب حج کے ایام آئیں تو حج کا احرام باندھے جسے ہم حج تمتو کہتے ہیں تیسرا طریقہ ہے حج قرآن حج کے مہینوں میں حج اور عمرہ دونوں کی نیت انسان ایک ساتھ کرے اور جب تک حج کے سارے عامال انجام نہ دے لے اس وقت تک وہ احرام نہ کھولے تو یہ تین طریقے ہیں اور تینوں طریقے جائز اور دروست ہیں اگرچہ ان میں سے افضل کون سا طریقہ ہے اس کے سلسلے میں علماء کے مابین اختلاف ہیں لیکن جائز ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج کا وہ طریقہ جسے ہم حج تمتو کہتے ہیں اس سے منع فرمایا کرتے تھے اب کیس وجہ سے وہ منع فرمایا کرتے تھے ان کے ذہن میں کیا چیز تھی اس کی مختلف وجوہات لوگوں نے بیان فرمائی ہے کہ وہ اس طریقے کو خلاف اولا سمجھتے تھے ان کے نزدیک بہتر یہ تھا کہ حج کے مہینوں میں انسان صرف اور صرف حج کرے اگر اسے عمرہ کرنا ہے تو دوبارہ دیگر ایام میں سفر کر کے آئے میرال ان کے ذہن میں جو بھی وجہ رہی ہو اور اس کا جو بھی سبب رہا ہو لیکن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے سے حج کرنا ثابت ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے روایت ہے امام ترمیزی نے سالم ابن عبداللہ کی حوالے سے اس کو نقل کیا ہے جو حضرت عمر کے پوتے ہوئے کہتے ہیں انہو سمیع رجل من اہل الشام وہوا یسعلو عبداللہ ابن عمر سالم ابن عبداللہ نے ایک شخص کو سنا جس کا تعلق شام سے تھا وہ عبداللہ ابن عمر سے یعنی سالم کے والد سے سوال کر رہا تھا پوچھ رہا تھا کہ حج تمتو وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے وہ فتوہ پوچھ رہا تھا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے لہذا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ حج کا یہ طریقہ جائز ہے درست ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے لہذا شام کے رہنے والے اس شخص نے پھر کہا اِنَّا عَبَاكَ قَدْ نَحَا عَنْهَا کہ آپ تو اس کے جائز ہونے کا فتوہ دے رہے ہیں مگر آپ کے والد محترم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے منع فرمائے ہیں فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَرَعَيْتَ إِنْ كَانَ عَبِينَهَا عَنْهَا وَسَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ کہا کہ تم یہ بطلہ ہو کہ میرے والد اس طریقے سے حج کرنے سے منع کر رہے ہیں اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو اپنایا ہے اختیار کیا ہے اپنے صحابہ کو اس کی اجازت دی ہے تو یہ بطلہ ہو کہ تم کس پر عمل کروگے میرے والد کی بات مانوگے یا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانوگے اس کے بعد فرمایا کہ امرو ابی یتبعو امرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا میرے والد کی بات مانی جائے گی اور اس کی اتبع کی جائے گی یا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا جائے گا دونوں میں سے کس کو اختیار کیا جائے گا فَقَالَ الرَّجُلُ لِعَضَهُ شَخْصِ نَيْكَهَا بَلْ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا جائے گا انسان سمجھدار تھا اور اس کو معلوم تھا کہ دین اور شریعت لے کر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ایک امتی ہیں ایک خلیفہ ہیں نہ نبی ہیں نہ رسول ہیں لہٰذا اگر نبی اور رسول کی بات ایک طرف ہو اور دوسری جانب آپ کی امت کی کسی فرد کی کوئی بات ہو تو دونوں میں سے ہمیں جسے قمول کرنا چاہیے وہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں لَقَدْ سَنَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے حج کیا ہے یعنی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس طریقے سے حج کرنے کی اجازت دی ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے تو یہاں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ راشد ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی رائے ان کے اجتہاد میں اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آپ کی سنت میں ٹکراؤ ہوتا ہے اس اختلاف اور اس ٹکراؤ کو عبداللہ بن عمر نے اس طرح سے ختم کیا کہ اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے تو ہمیں ہر حال میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے آپ کے طریقے کو اپنانا ہے ہمارے ایمان کا اور ہمارے مسلمان ہونے کا یہی تقاضہ ہے کہ اگر ہماری زندگی میں بھی اس طرح کے حالات پیش آ جائیں کہیں ایسا کوئی مسئلہ ہو کہیں ایسا کوئی معاملہ ہو جہاں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی امت کے کسی شخص کی رائے اور استحاد میں اختلاف پیدا ہو رہا ہے ٹکراو پیدا ہو رہا ہے تو ہمیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور آپ کے طریقے کو اپنے گلے سے لگانا ہوگا جیسا کہ یہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طریقہ اپنایا اور اس کو اختیار کیا اور آگے چلتے ہیں اسی سلسلے کا ایک اور حدثہ ہے ایک اور واقعہ ہے سالم ابن عبداللہ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں عبداللہ ابن عمر کے بیٹے ہیں اپنے دادا کے ایک فتوے کو تسلیم نہیں کرتے ہیں بلکہ نہ صرف یہ کے تسلیم نہیں کرتے ہیں بلکہ کہتے ہیں کہ یہ فتوہ ان کے دادا کا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے لہذا ہمیں بجائے اس کے دادا کے فتوے پر عمل کرے ہیں ہمیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوے پر اور آپ کی سنت آپ کے طریقے پر عمل کرنا ہو تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں سالم ابن عبداللہ انہوں نے اپنے دادا کے فتوے کو ناپسند فرمایا وجہ اس کی کیا ہے اس لیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتوہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے آپ کی سنت کے خلاف امام شافی رحمت اللہ علیہ نے اس حد سے اس واقعے کو ان الفاظ میں ذکر کیا ہے کہتے ہیں قال قال عمر ابن عمر کی حوالے سے نقل کیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانہ ہے یہ ارشاد ہے اذا رامیتم الجمرتا وضبحتم وحلقتم فقد حل لکم کلو شئے حرمہ علیکم اللہ النساء والتطیوب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتوہ یہ ہے کہ جب تم بڑے شیطان کو دس تاریخ کو کنکری مار لو اور قربانی کا جانمر زبے کر لو اور اپنے سر کے بال منوالو فقد حل لکم کلو شئے تو اس وقت تمہارے لئے ساری چیزیں جائز ہو جاتی ہیں یہ ساری چیزیں حلال ہو جاتی ہیں جو اس سے پہلے حرام تھی جسے شریعت کے استلاح میں یا فقہ کی استلاح میں سے تحلل اول کہا جاتا ہے کہ تین کاموں میں سے دو کام کر لیے جائیں تو انسان اس کے بعد سیلا ہوا لباس پہن سکتا ہے اور خوشبو استعمال کر سکتا ہے لیکن ابھی بیوی سے جمع نہیں کر سکتا ہے کہا کہ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تھا کہ تحلل اول کے بعد بیوی حلال نہیں ہوتی ہے اور یہاں تک یہ بات صحیح ہے کہا کہ اسی طرح سے انسان کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ خوشبو لگائے بیوی سے جمع کے ساتھ انہوں نے خوشبو کو بھی شامل کر لیا ہے کہ تحلل اول کے بعد انسان خوشبو نہیں لگا سکتا ہے قال سالم وقالت عائشتو تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پوتے ہیں سالم وہ اپنے دادا کے فتوے کی خلاف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ذکر فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ انا طیب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے احرامی قبلہ این یحرم ولحلہی بادا ان رما جمرت العقب کہتی ہے کہ میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں احرام کے وقت نیت کرنے سے پہلے آپ کے جسم میں خوشبو لگایا کرتی تھی ولحلہی اور جب آپ حلال ہو جاتے تھے یعنی تین کاموں میں سے جب دو کام آپ کر لیتے تھے شیطان کو کنکری مارنے سے پہلے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد اور خانے کعبہ کی زیارت کرنے سے پہلے جب آپ حلال ہو جایا کرتے تھے اس وقت میں خوشبو لگایا کرتی تھی تو یہاں حدیث میں واضح طور سے ذکر ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں تحلل اول کے بعد خوشبو لگایا کرتی تھی لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کی اجازت نہیں دیتے اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتیں سالم کہتے ہیں چونکہ یہ فتوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی خلاف ہے آپ کی سنت کی خلاف ہے کہتے ہیں وَسُنَّتُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَحَقُ أَن تُتَّبَعُ ایسے صورت میں اگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت اور اللہ کے رسول کی سنت میں اختلاف ہوتا ہے ٹکراہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی سنت کی اتباہ کی جائے گی اور اسی کو تسلیم کیا جائے گا اسی کو مانا جائے گا اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں قال سالم فَسُنَّتُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَحَقُ أَن نَا خُزَ بِهَا من قول عمر عمر کے قول کے مقابلے میں ہم اللہ کے رسول کی سنت کو لیں یہ زیادہ آسہی بات ہے یہ حادثہ یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد امام شافی رحمت اللہ علیہ اس حادثے پر تفسرہ کرتے ہیں وَحَاكَزَا يَنْبَغِيَ أَن يَكُونَ الصَّالِحُونَ وَأَحْلُ الْعِلْمِ کہ یہی مناسب ہے کہ نیک اور اہلِ ایمان کی روش اور ان کا طریقہ اور جو اہلِ علم ہیں ان کی روش اور ان کا طریقہ اسی طرح سے ہونا چاہیے جس طرح سے سالم نے اپنے دادا کے فتوے کو چھوڑ دیا اس وجہ سے چونکہ وہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف تھا اور آگے چلتے ہیں عمر بن عبدالعزیز خلفاء راشدین میں بعض موردخین نے ان کو شمر کیا ہے عمر بن عبدالعزیز یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عاصم کے نواسے ہیں گویا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر نواسے ہوئے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے جیسا کہ امام دارمی نے امام عوضائی سے اس کو روایت کیا ہے ایک تحریر لکھوائی ایک اہم پیغام لکھوائی وہ اہم تحریر یا پیغام کیا تھا کہتے ہیں اللہ کی کتاب کے مقابلے میں کسی کی رائے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اگر کوئی مسئلہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے تو کسی کی رائے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہتے ہیں اہمہ کی رائے کب مانی جائے گی کب اس کی ضرورت ہوگی کہتے ہیں کہ اہمہ دین اور مستحدین کی رائے ان امور میں قبول کی جائے گی جس میں اللہ تعالی کی کتاب میں مسئلہ موجود نہ ہو اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں وہ مسئلہ موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں اہمہ مستحدین کی رائے کو قبول کیا جائے گا لیکن اگر اللہ کی کتاب میں مسئلہ موجود ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں وہ مسئلہ موجود ہے تو کسی کی رائے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اجتیاد کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے آگے کی لکھا ہے وَلَا رَائَا لِعَهَدٍ فِي سُنَّتٍ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت جاری کی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے پر چلتے رہے ہیں اس طریقے کے مقابلے میں کسی کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا اس امت کا کوئی کتنا ہی عظیم شخص ہو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں اس کی رائے اور اس کے اجتہاد کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے ہیں جنہوں نے یہ پیغام تحریر کروایا تھا کہ لوگوں کو ہر حال میں کتاب اللہ کی اعتباہ کرنی ہے پیروی کرنی ہے اور ہر حال میں اس امت کے لوگوں کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور پیروی کرنی ہے وہ امور وہ مسائل جن میں قرآن و سنت میں نصف موجود نہیں ہے وہاں رائے اور اجتہاد کا اعتبار ہوگا لہذا ہمارے سامنے اگر اس طرح کی کوئی صورت حال پیش آ جائے کہ ایک طرف اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا قرآن کریم کی کوئی آیت ہے دوسری جانب کسی بزرگ شخصیت یا امام یا مشتہید کی رائے یا اس کا قول ہے ایسی صورت میں ہمیں کتاب اللہ کی پیروی کرنی چاہیے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترجیح دینے چاہیے اور اسی پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یہی ہمارے ایمان کا تقاضہ ہے ہماری آج کی اس نششت کا وقت اب یہی ختم ہوتا ہے انشاءاللہ آئندہ پھر کسی موقع سے اسی طرح کے کچھ واقعات اور کچھ حادثات لے کر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ دینی رہنمائی اور دنیاوی معلومات کے لیے ہمارا آئی پلس ٹی وی سیٹلائٹ پر واپس آ گیا ہے دیکھنے کے لیے کیبل آپریٹر کو ابھی کال کریں مزید معلومات کے لیے کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر دیکھتے رہیے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے